1,2,3 تو سکھا دی اب اس کے بعد آگے کیا کریں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرا تکریباً 20 ایرز تک میں ڈیفرن سکولز میں تیج کرتی رہی اور پھر جب میں نے ایڈوکیشن سسٹم اتنا زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں لگا مجھے تو پھر میں نے چھوڑ دیا سکولز کو اپنے بچوں کو بھی اٹھا لیا سکولز سے اب میں ان کو گھر پہ خودی پڑھاتی ہوں اور جو جو میں ان کو کام کرا رہی ہوتی ہوں میں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں اس لئے جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں میرے جرنی میں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں چلیں جی اب ہم آجاتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف نارمل ہی ہم کاؤنٹنگ سکھا رہے ہوتے ہیں 1,2,3,4 اور ابھی کیونکہ ہم نے فنکس بھی دیکھے جب ہم اردو الفابیٹ سکھائیں گے تو آلریڈی جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کو اس نیت سے سکھا رہے ہیں کہ بچہ انگلیش پڑھنی شروع کر دیں یا اردو پڑھنی شروع کر دیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ا سے ز تک ای بی سی سکھائیں یا علیو سے یہ تک علیو بے سکھائیں جیسے کہ نارمل ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم پڑھے ہوئے تھے اسی طرح کاؤنٹنگ میں بھی 1 سے 10 تک یا 20 تک یا 100 تک یا جہاں تک بھی گنتی نہیں سیدھی سیدھی سکھائے جانی اس میں ساتھ ساتھ ہم یہ کریں گے کہ جیسے جیسے ہم بچے کو کاؤنٹنگ پہچان کرائیں گے بیسیکلی وہ ہوتا ہے پہچان خالی کرائی جاتی ہے لیکن نہیں پہچان کے ساتھ ساتھ آپ نے بچے کو کانسپ بھی دینا ہے کہ 1 کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز 2 کا کیا مطلب ہے کہ دو چیزیں 3 کا کیا مطلب ہے کہ تین چیزیں اور شروع شروع میں بچے کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا اس لیے جب آپ 1 کرائیں تو ظاہر ہے ہم اس کو کوئی object ساتھ دکھائیں گے اور پھر 2 کرائیں گے تو اور اس کی practice کے لیے میں نے یہ cards بنائے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک card ہے جس میں 1 to 3 ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک card ہے جو 3 تک بنا ہوا ہے اور ایک card 5 تک بنا ہوا ہے جس میں different objects ہیں جس کو count کر کے packs بچے نے لگانی ہے کہ یہ 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے تو یہ چیز ہم ساتھ ساتھ ہی کریں گے جب ہم counting سکھا رہے ہوں گے جب 1 کر لیا بچے نے تو ہم بالکل اس کو card دے سکتے ہیں کہ 1 this is 1 object 1 squirrel تو یہ دیکھوئے در ہم 1 لگا دیں گے پھر اسی طرح سے 2 sheep تو 2 وہاں پہ لگے گا اس سے یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ بچے کا concept بھی built ہوتا جائے گا کہ ہم counting گنتی آخر سیکھ کیوں رہے ہیں what is the purpose کیونکہ ہم لوگ جس دور کے پڑے میں ہیں یا آج کل بھی even direct copy پہ لکھنا شروع کرا دیا جاتا ہے کہ 1 چلو بھی 1 لکھو چلو بھی اب 2 لکھو چلو بھی اب 3 لکھو مطلب بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں تو اس لیے ہم اس چیز کو تھوڑا سا شروع سے constructive اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچے کا time جو ہے نا وہ waste نہ اور اس کو ساتھ ساتھ concept بھی ملتا جائے کہ وہ چیز سیکھ کیوں رہا ہے انشاءال آگے میں آپ کے ساتھ بک بھی discuss کروں گی maths کی جو بات اچھی ہے یہ جو لوگ interested ہوں ضرور comment میں بتائیں تو پھر میں ذرا زیادہ جلدی اس بک کو discuss کر لوں گی آپ کے ساتھ کہ اس بک میں کیا انہوں نے کوشش کی ہے بچے کو کرانے کی اور یہ چیز بالکل ہمارے اس کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ نے بچے کو انہیوہ سارا کچھ نہیں کرائے جانا آپ جو چیز کرا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تو obviously گنتی یاد کرانا ہمارے مقصد نہیں ہے بچے کو count کرنا آنا چاہیے اس کے بعد یہ جو pink card ہے یہ اس میں 10 تک ہیں مطلب sections تو اس کو ظاہر ہے جو بچہ 1,5 کر لے گا تو پھر اس کے بعد وہ اس کو 10 تک count کرنے میں ظاہر ہے time لگتا ہے لیکن pegs کے ساتھ یہ ہے کہ بچہ اس کو enjoy بھی کرتا ہے اور اس کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے ان کو کھول کھول کے اور لگانے میں اور count کرنے میں ٹھیک ہے چلیں جی اب جلدی سے like کریں گے آپ اس ویڈیو کو اور subscribe کریں گے میرے چینل کو اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا اور ضرور بتائیں کہ کیا خیال آپ کا اس counting کے concept کے بارے میں کیا واقعے line wise cdc counting کی کرائی جانے چاہیے چلیں جی کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ